اسلام علیکم ناظرین تبدیلیاں کی گئی ہیں جن تبدیلیوں کے اندر جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے حیدر علی کو اب اچانک سے ورڈ کپ سکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے جو کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لئے ہے اس کے بعد ایک اور بہت بڑی چنجیں کی ہے آپ کو پتا ہے کہ جیسے فقہ زمان کو پہلے ریزارف میں رکھا گیا تھا اب ان کو ریزارف سے نکال کر وہ ان کو ٹی ٹونٹی سکارڈ میں پرمنٹ شامل کر لیا گیا ہے امید ہے کہ یہ اچھی پرفارمنس پاکستان کی دیں گے یہ ایک اچھا ڈیسین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس کے بعد ابھی اچانک سے جو فیلحال نیوز کے مطابق ان کے سرفراز احمد کو بھی اچانک سے بہت جلدی کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے اندر یہ بھی ایک چونکہ دینے والی نیوز تھی شائقین کے لئے کیونکہ پہلے ان کا نام سکارڈ کے اندر شامل نہیں تھا اب اچانک سے ان کے نام کو جا ہے وہ سکارڈ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ پاکستانی فاسٹ بولر جو کہ فیلحال کا نیا ٹیلنٹ ہے اوپر رہے ہیں اور بہت ہی اچھی پیس کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں یہ ہمارے شاہ نواز دہانی جو کہ ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں اب ان کو بھی اچانک سے جو ہے وہ پہلے یہ ریزارف پلئر میں تھے اب ان کو بھی اس کارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا آپ امید ہے کہ یہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرفارمنس دیں گے لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ کیا بقیدہ طور پر ان کا اعلان جو ہے وہ کب کیا جائے گا کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یا پی سی بی بورڈ کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی نسیاں نہیں آئے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر اپنے کومنٹ سے بھی ہمیں ضرور اگاہ کیے گا اسی کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ